کانتارا فلم دیکھ اللو ارجن کے پتا رشب شٹی کے ہوئے فین جلد کریں گے ایک ساتھ کام دوستو آپ نے کانتارا فلم کے قصے تو سنے ہی ہوں گے لگاتار یہ فلم خبروں کا حصہ بنی ہوئی ہے کنڑا بھاشا میں بنی یہ فلم چاروں اور سرکھا بٹور رہی ہے بتا دی کہ اللو ارجن کے پتا اللو ارویند بھی کانتارا فلم کے ڈائریکٹر اور ایکٹر رشب شٹی کے فین بن گئے ہیں جانکاری کے مطابق کانتارا فلم کے ریلیس کے بعد اب اللو ارجن کی پتا اللو ارویند نئے فلم میں نظر آنے والے ہیں بتا دی کہ وہ اپنی اپکمنگ فلم میں کانتارا کے مکہ ابھینیتہ نردیشک رشب شٹی کے ساتھ کام کریں گے حال ہی میں ارویند نے احلان کیا کہ وہ گیتہ آرٹس کے بینر تلے رشب کے ساتھ ایک پروجیکٹ پر کام کریں گے کانتارا کے تیلوگو ارجن کی سفلتہ بیٹھک میں بولتے ہوئے ارویند نے ایک خبر شیئر کی ہے سوشل میڈیا پر سامنے آئی ایک کلپ میں ارویند نے اس کاریکرم میں کہا میں نے رشب کو گیتہ آرٹس کے لیے تتکال ایک فلم کرنے کے لیے کہا ہے وہاں تورن سہمت ہو گئے ہیں وہی اسی کاریکرم میں رشب شٹی نے آگے کہا کانتارا کے سیکول پر کام کرنے کی ان کی ابھی کوئی یوجنا نہیں ہے انہوں نے کہا کہ وہ اپنے اگلے پروجیکٹ پر کام شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے ان دنوں باکس آفیس پر کافی اچھا پردیشن دیکھنے کو مل رہا ہے بتادے کی فلم نے تیس ستمبر کو ریلیز ہونے کے بعد سے انیس دنوں میں ایک سو پچھتر کروڑ کی کمائی کی ہے اس کے بعد اب نئے فلم کی بات کریں تو کانتارا ایک رہسے میں جنگل میں انواد کرتا ہے یہ ایک بھوت کی کہانی بتاتا ہے جو اٹھہ سو ستر میں خوشی کے لیے ایک راجہ کے ساتھ ون بومی کا ویہ پار کرتا ہے کئی سال بعد جب راجہ کا بیٹا لالچی ہو جاتا ہے وہ زمین واپس جاتا ہے تو وہ بھوت کے کروت کے کارن مر جاتا ہے دوستو فلم کی کہانی کافی انٹرسٹنگ ہے اور سبھی کو یہ کافی پسند آئی ہے وہی بات کری جائے اللو ارویند کے بیٹے اللو ارجن کی تو اللو ارجن ان دن اپنی فلم پوشپاٹو کو لے کر کافی سرکیوں میں ہے اور انہوں نے یہ فلم کی شوٹنگ بھی شروع کر دی ہے تو دوستو آپ کیا کہنا چاہوگے اس خبر پر اپنی پرتکریاں ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائے اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے اور ہماری چینل فلمی نیچر کو سبسکرائب کرے